اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اور کمل سنگ نامی مجرم کو حراست میں لیا گیا اور ان کے خبزے سے پینتالی سرخہ کی گئی گاریوں کو زب کیا گیا اور گھرے لو اور کمرشل غیر خانونی گیس ریفیلنگ کے لیے استعمال ہونے والے سات گیس سلنڈرز کو بھی زب کرتے ہوئے رزاخ نامی ایڈمنیسٹریٹ کو حراست میں لیا گیا اور ان دکانات پر خبزہ کا لیا گیا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی سری نواز ریڈی نے بتایا کہ ان کے پاس سے شراب کی پینسٹھ بوتریں بھی زب کی گئی اس کے علاوہ پچیتر لیٹر ملاوہ شدہ تیل بھی زب کیا گیا اور ان تمام کے خلاف ایک مخدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات جاری ہے پولیس نے کہا کہ اس طرح کی حراستی جانچ پرتال کرنے سے عوام کو اعتماد ملے گا اور مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی بنیاد نہیں ملے گا اور غیر خانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا موقع نہیں ملے گا آئیے رکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد روف کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گوڈ مارنگ آدھا برزے یہ ایریہ میں آج کارڈنینٹ سیچ آپریشن کرا 30 ٹیمز with 400 پیپل پولیسمن سی ای آر اومن پانچ بائزے سے لیکے 6.15 تک 6.15 تک کارڈنینٹ سیچ آپریشن کریں اس میں 45 ٹو ویلرز اور 7 گیا سیلینڈرز ڈومیسٹکس میں کمرشل کر کے بیچنے والا اور وہ اینیمال فیٹ کو ایکسٹریکٹ کر کے ایڈابول آئیل میں بادلنے والے کو اور لکھر بیلٹ شاپ والے کو اور راوڈ شیٹروں کو پانچے سسپیکٹوں کو پکڑے تھے اور اس میں لوگ بھی کو آپریٹ کریں یہ کانون کی تہت کارڈنینٹ سیچ آپریشن کریں سیٹی پولیس کی طرف سے ہمارے سی پی صاحب ہمارے ڈی سی پی صاحب اور پورا اس میں شامل ہو گئے اور عام جنتہ کے اپیل ہے کوئی گہر کاننے نہیں کام نہیں کرنا کانون کے اندر دائرے کے اندر ہی کانون کرنا اچھے سیٹیزن لے کے جینا بول کے اپیل کرنا ڈینکیو